مولا علی علیہ السلام کی تلوار ذلفکار کا انتقام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب جنگ خندق میں امیر کائنات مولا علیہ السلام نے عمرو بن عبدو کو قتل کیا تو یہ تلوار ذلفکار امام حسین علیہ السلام کو دی اور فرمایا اے بیٹے حسین اس تلوار کو گھر لے کر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ اسے دھو دو امام حسین علیہ السلام گھر گئے تلوار دھلا کر واپس آئے تو تلوار پر خون کا ایک دھبا ایک نشان مجود تھا امیر کائنات امیر کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے حسین کیا تمہاری ماں نے اس تلوار کو اچھی طرح صاف نہیں کیا تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی اس خون کے نشان کی وجہ حسین اور زہرہ سے نہ پوچھو بلکہ خود اس تلوار سے پوچھ لو اب امیر کائنات مولا علیہ السلام نے تلوار سے سوال کیا یہ خون کا نشان کیوں رہ گیا ہے کیا تجھے طاہرہ بنت محمد نے نہیں دھویا اب تلوار نے عرض کیا کہ جس موزی کو آپ نے مجھ سے واصل جہنم کیا ہے وہ اللہ کا تشمن تھا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے خون سے ایک کترہ پی لو تاکہ جب بھی علی تجھے نیام سے باہر نکالے تو ملائکہ خون کے اس نشان کو دیکھ کر علی پر سلوات اور عمرو بن عبدو پر لانت بھیجے یہ تھا واقعہ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کی تلوار ذلفکار کا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ملکم تو مولا فہا زالی مولا ملکم تو مولا فہا زالی مولا